گورنر سندھ کے لیے نصرین جلیل کا نام فائنل وزیراعظم نے سمدی صدر مملکت کو بھیجوا دی صدر کی منظوری کے بعد نصرین جلیل گورنر کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے یاسر ملک سے جی یاسر بتائے گا بقاعدہ طور پر حلف کب اٹھائیں گی نصرین جلیل آج بلکل دیکھیں ایمکی ایم کی جانب سے جو ہے وہ نصرین جلیل اور متعدد تین نام بھیجے گئے تھے جن میں سے نصرین جلیل کو کنفرم جو ہے وہ گورنر سندھ کے لیے کر لیا گیا ہے اور اب اس کی سمری جو ہے گورنر سندھ بنائے جانے کی نصرین جلیل کو جو سمری ہے وہ وزیراعظم کی جانب سے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو بھیجوا دی گئی ہے اور امید ہے کہ جلدی ڈاکٹر عارف علوی جو ہے وہ ان کی سمری جو ہے وہ منظور کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ بضابطہ طور پر نصرین جلیل جو ہے وہ گورنر سندھ کا حلف جو ہے وہ اٹھائیں گی ادھار کیا گیا ہے کہ جلد ہی صدر جو ہے وہ اس سمری کے اوپر دستخط کریں گے اور نسرین جلیل جو ہے وہ گورنر سن کا جو ہے وہ حلف اٹھائیں گی اس کے ساتھ ساتھ وزیر آدم شباز شریف کی جانب سے جو چیرمن وابدہ ہے مضمیل حسین ان کا بھی اسطیفہ جو ہے منظور کر لیا گیا ہے مضمیل حسین کی جانب سے گزشتہ گزشتہ روز جو ہے وہ اسطیفہ بجبایا گیا تھا جو کہ وزیر آدم شباز شریف نے آج منظور کیا ہے دونوں اسطیفہ بھی منظور کر لیا گیا ہے سمری بھی صدر مملکت کو بجبا دی گئی ہے ایمکی ایم کی جانب سے جو ہے وہ پہلے پانچ نام بجبائے گئے پھر اس میں سے شارٹ لسٹ کر کے تین نام رکھے گئے پھر ان تین ناموں میں سے ایک نام کی جو ہے وہ وزیر آدم شباز شریف نے منظوری دی ہے نسرین جلیل جو ہے وہ جلد اپنے گورنر کے عوضے کا جو ہے وہ حلف لیں گی جی بہت شکریہ یاسر ملک آپ نے اپڈیٹ کیا